موسیقی آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ملک میں قادیانیت کے متعلق ایک سوال بہت زور و شور سے اٹھ رہا ہے اور متعدد افراد نے یہ سوال بھیجا ہے اور بہت سے مخلص دوستوں نے اس بات پہ بھی کہا اور لکھا ہے کہ قادیانیت سے بائیکارٹ کرنا اور ایک ایسا شخص جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہے اس کی خدمات سے فائدہ نہ اٹھانا جبکہ وہ ہمارے مذہب میں کوئی دخل نہیں دے رہا تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے علماء اتنے تنگ نظر کیوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے تو دیکھیں بھئیہ ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ ہم ایسا اختلاف کریں کہ اسے کفر تک پہنچا دیں سوائے اس کے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں دو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایک فارم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں کہ حضرت مہدی مععود اور حضرت مسیح مععود جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے نبی تھے میں انہیں مہدی اور مسیح مانتا ہوں آپ خود بتائیں یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا کوئی مسلمان بہوش و حواس کی کر سکتا ہے ہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم مانتے اور جانتے ہیں اور یہ مارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے پیچھے علماء نہیں ہیں صرف اس عقیدے کے پیچھے قرآن کریم کی آیتِ کریمہ ہے اس عقیدے کے پیچھے ایک بھی تو سرات بلکہ اور بھی کئی آیات اس عقیدے کے پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے اس عقیدے کی بیگ پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا شہادت اور خون ہے اس عقیدے کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے بھیجا ہے فوجوں کو اور لڑائیاں ہوں یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے اور یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ کوئی دنیا میں کمپرومائز نہیں کرسکتے ہم جس وجہ سے قادیانی حضرات کے متعلق بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منورٹیز میں سے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں جتنی منورٹیز ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں حکومت انہیں عہدہ دیں ہمیں کوئی اعتراض دیں جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں ہندو بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے اور عیسائی بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے علماء نے اس وقت وزارت خارجہ زفراللہ صاحب کو دینے پر کیوں احتجاج کیا اور اب یہ کیوں احتجاج ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کافر ڈیکلیئر کرتا ہے تو منورٹیز میں چلا گیا کافر ہے اس سے حکومت کام لے ہمیں کوئی اعتراض لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کفر کے بوجود کہ میں مسلمان ہوں وہ کہتا ہے کہ میری یہ صلاحیت ہے آپ مجھ سے کام لے لیں حکومت کہتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ مملکت کیا ہے کیا ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے پیار ہے کیا ہم وطنیت میں گرفتار ہیں ہی ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے توبی نبوت کی صداقت کی گواہ ہے ہمارے نزدیک وطن وہ ہے جو وحی کی روشنی میں وطن ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے اس لیے پیار ہے کہ حضرتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اجتماعی زندگی کے ہمیں دے کے گئے تھے ہمیں امید ہے خدا کرے گا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم اس اجتماعی رنگ کو دیکھیں گے اب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے جو عقیدہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام میں تمیز اور اختلاف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اگر ان عقائد کے لوگوں کو آپ آلہ عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ اس آئین کی ترمیم کو منسوخ کرنے میں پورا کردار ادا کریں گے کہ آپ ہمیں بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح مسلمانوں کے آپس کی فرقیں ہیں ہم بھی ایک فرقہ ہیں چنانچہ یہ خاتون جو دین سے واقف نہیں ہیں انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ کیا ہوا قادیانی بھی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو کل کو ہماری نسلیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں پڑھیں لکھیں سکول کالج میں اختلاف ہو تو وہ کہیں ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں حالانکہ اس کا عقیدہ کفر پر مشتمل ہے یہ دھوکہ دہی ہے فراڈ ہم اسے سمجھتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی آدمی شراب لے کے آ جائے اور بوتل بزائے بلکل زمزم والی ہے اور وہ کہے کہ زمزم ہے صاف کہو کہ یہ شراب ہے اب اس کے بعد بات ہوگی کہ شراب بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں کفر کو کفر بھی تصنیم نہ کریں مسلمان کہیں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور یہ چاہیں کہ وہ مسلمانوں کی فیرست میں داخل ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں اگر اپنی آئندہ نسل کی اس کی فکر ہے کہ وہ کس پروفیشن میں جائیں گے کس یونیورسٹی میں پڑھیں گے بچے کی جاب کہاں ہوگی رشتہ کہاں ہوگا بچے کا گھر کہاں ہوگا تو ایک لے دے کے ایمان ہی ایسا رہ گیا جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کوئی بچہ کن کے ساتھ بیٹھے گا کہاں جا کر اس کا ایمان ٹھہرے گا یہ کفر ہے یا اسلام ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو سب سے پہلی چیز ہمارا دین ہے عقیدہ ہے اگر کہیں سے بھی اس عقیدے کے خلاف کوئی رخنا پھوٹنے کا بھی امکان ہے تو ہم اسے اسلامی مملکت میں نہیں برداشت کر سکیں مملکت ڈیکلیئر کر دیں ہم سیکولر بات بدل جائے ڈیکلیئر کر دیں کہ ہمارا آئین آئین دست سیکولر ہے بات بدل جائے وہ بھی نہ کریں اور یہ بھی کرنے دیں اور اس پہ کوئی بھی نہ بولیں اور دوسری بات آپ یہ دیکھئے یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان تمام انسانی حقوق کی تنظیموں میں بحث میں نہیں پڑھنا نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی لمبی بات کرنی ہے پورا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان میں نیچے کی گرہ کھول دی جائے جہاں دو مرد و عورت آپس میں راضی ہیں وہاں پر اجازت دے دی جائے نکاح ہو یا نہ ہو چرچ میں جائیں یا نہ جائیں مسجد میں جائیں یا نہ جائیں گھر میں بندن میں بندے یا نہ بندے چکر لگائیں یا نہ لگائیں یہ انسانی حقوق ہے نا ایک خاتون اس پہ راضی ہیں ایک مرد راضی ہیں آپ جس انسانی حقوق پہ اتنا زور دے دے کہ اس ملک میں نافذ کر رہے ہیں یہ جس آگ سے آپ کھیلنے جا رہے ہیں میرے بھئیہ یہ ابھی ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں ہمارے ابو کلاکی ان سے پوچھیں مسلسل فون آتے رہے اس صورت کی طلاق اس کی اس کی امریکہ ہوا کیا ہے فرمانے لگے کہ ہماری چھٹیوں کے دوران پنڈی میں تین سو سے زیادہ طلاق کے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ان میں سے چھالیس سے زیادہ کیس ایسے ہیں جو محض لف مہریچ ہوئی ہے ایک ہفتہ ساتھ رہے ہیں تین چار دن ساتھ رہے ہیں اور پھر طلاق اور تو کون اور میں یہ وہ آزادی ہے جو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق ہیں یہ تو اس کا ایک پہلو ہے باقی تو بعد میں رہے ہیں ہم کیوں اس معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں جو مشرق کی رویات ہیں علم دلاللہ ہمارے ہاں نوے کیا پچانوے ستانوے ننانوے فیصد عورتیں علم دلاللہ پاک ہیں ماں باپ کی فرما بردار نصب رشتہ آخر یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ہوئی رہی ہیں اسی ملک میں ہو رہی ہیں اس کو انسانی آزادی کے نام پہ اب آگ لگا دیں اپنے گھر سے ابتدا کر لیں کہ میری بیٹیاں اور میں کہوں بیٹے جہاں جی شائع رات بسر کر آیا ہے یہ انسانی حقوق ہے ہم ان انسانی حقوق میں کہاں پر انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں تک نہیں کیا اور یہ انسانی حقوق جب کی بھی پیداوار ہیں ہم تو انسانی حقوق میں دائرہ متعین کر چکے اور ہم اس سے کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ وہ دائرہ ہے جو وحی نے متعین کیا اور بس آپ کی بنیاد عقل پہ ہے اور ہماری بنیاد وحی پہ ہے اور آپ خود سوچ لیں کہ وحی اور عقل میں کتنا فرق ہے عقل کہاں پہنچ کے کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتی پھر وہی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے انسانی حقوق میں سے یہ ہے ایک حق کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا شراب پینے کی اجازت دے دیں جس سے ان کی عقل نہ بہتی ہے یہ درست ہے اس معاشرے میں یہ کرنا ہے کوئی عرش نہیں ہے آپ حکومت تبدیل کر لیں اور آپ انہیں کہیں کہ یہاں شراب خانے کھول دیں اللہ کو شکر ہے ہم نے کئی اسلام ممالک میں دیکھا ہے مراکش میں دیکھا ہے یہاں دبئی میں دیکھا ہے کئی جگہ اللہ کا احسان ہے شراب کی دکانیں کھلی پڑی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں جو کبھی ایک قدم اس کے اندر نہیں رکھا آپ انسانی حقوق کو آپ تھوڑے بہت جو ہمارے جیسے ممالک رہ گئے ہیں ان میں بھی اس نام سے متعارف کرانا چاہتے ہیں ان انسانی حقوق میں تیسرا حق جس پہ آپ قدغن سمجھتے ہیں اور اسے اٹھانا چاہتے ہیں مذہب کی تبدیلیہ اور مذہب ہے کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے مذہب کی آزادی رکاورت کون بنائے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں مذہب کی آزادی نہیں ہے مذہب کی آزادی ہمیں چاہیے ہم مذہب کی آزادی کی وجہ سے اس ملک میں جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے مذہب پر عمل کرنے کی ہم محتاج ہیں اس لیے کہ قوت نافضہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے